سلام علیکم سکتے ہیں اور اس کو بجا سکتے ہیں آج اسی بارے میں آپ سے بات ہوگی آپ کے سامنے ڈیمو کے طور پر یہ ایک یہاں پر سلنڈر ہے جس کو باغ لگ چکی ہے تو یہ چھوٹی سی آگ ایک بڑی تباہی کی وجہ بنتی ہے اگر اس کو بروقت کابو نہ پایا جا سکے تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جو بلینکٹ والا طریقہ ہے اس میں دو طریقے ہم اپنائیں گے ایک بکٹ کے ذریعے اور ایک بلینکٹ کے ذریعے یعنی آپ گھر میں کوئی موٹا کمبل موٹا کپڑا لے اس کو بگو کے آسانی سے اس سے بجا سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو پہلے بتاتے چلتے ہیں کہ ایک بلینکٹ کی مجد سے یہاں پر ہم ایک کپڑا بگویں گے کپڑے کو بگو کے اس کیوپر ہم جیسے بچھائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بگویا ہوا کپڑا اس کیوپر ہم ڈالیں گے اس کو کور کر کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا ڈال کے اسی کپڑے میں اپنے ہاتھ کی مدد سے جو سلنڈر کا وال لگا ہے اس کو بند کر دیں گیس لیکیج بھی بند ہوگی اب اور جو آگ تھی وہ بھی بجھ چکی ہے یہ تھا پہلا طریقہ اب ہم دوسرے طریقے پہ آتے ہیں جس میں ہم کسی بالٹی یا بکٹ کے ذریعے اس آگ کو بجھائیں گے اب یہاں پر آپ نے ایک احمد کرنی ہے کہ یہ چھوٹی سی آگ کو ہم جیسے ہم بالٹی سے بجھائیں گے تو اس میں احمد والا کام ہے آپ نے چھوٹی سی آگ کو بجھا کے اس بڑے نقصان سے اپنے گرد و نواہ کو بچھانا ہے اب ہم اس بکٹ کو اس کی اوپر الٹا کریں گے اور یہ جو آگ کو اکسیجن مل رہی ہے اس وقت ہم نے اس اکسیجن کو کٹ اف کر دیا تو یہاں پہ یہ آگ بجھ جائے گی اس کے ذریعے اب یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کو تو ہم نے اس بالٹی کی مدد سے بجھائیں گیا لیکن اس کام میں آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی کیونکہ جو چھوٹی سی آگ لگی بھی تھی یہ جب بڑے پیمانے پہ جائے گی تو بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے آپ ہمت سے خوش سے کام لیں اس طرح سے اس کی اکسیجن کٹ اف کر کے آپ اپنے گرد و نواہ اور اپنے قیمتی چیزوں کو بچا سکتے ہیں بڑے نقصان سے